آج ویڈیو میں ہم سیکھیں کہ ہم ایڈیس میں فالتو سین یا رف شارٹ کیسے کٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ٹائم لائن پر میں اس کو ایک تفاہ پھر سارا دوبارہ ویڈیو فورٹیجز اٹھا کے لے آتا ہوں اور آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم جو رف شارٹس ہوتے ہیں ہمارے جہاں پہ ہمیں کیمرہ ہلاتا ہل گیا ہے یا وہ سین ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے کٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو بڑا سان تریقیس میں یعنی آپ یہ یہاں پہ دیکھئے میں اس کی آواز تھوڑی کم کر دیتا ہوں دسٹوپ کی آواز میں نے میوٹ کر دی ہے دسٹوپ کے آواز ہتم کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم یہاں پہ ہتم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کی جو والم ہے اوریجنل اس کو میں نے بھی فیل آل ہائٹ کر دی ہے اور اگر ہائٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بیک گراؤن میوزکی آئڈ کرنا ہے تو آپ اس کو کنٹرول اے کریں کنٹرول اے کرنے سے آپ کے سارے کے سارے ویڈیو فوٹیجز وہ سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آلٹ اے آلٹ اے کرنے سے یہ آپ کے سارے کے سارے جو آڈیو کے اس کے یعنی ویڈیو کے ساتھ جو آڈیو تھی وہ آٹومیٹک ختم ہو چکی ہے اس کو میں ایک دفعان ڈو کرتا ہوں اور اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ساری ختم ہو جائے اوپر تو آپ نے کنٹرول اے کرنا ہے اور آلٹ وی آلٹ وی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی ساری کے ساری ویڈیو پوٹیج وہ ختم ہو جائے گی البتہ یہ ویسے میں نے ویسے ہی بتایا کیونکہ آپ نے ویڈیو تو نہیں ختم کرنی آرڈیو البتہ آپ ختم کرنے گے کیونکہ جا کر آپ نے بیکگراؤنڈ میوزک ایڈ کرنا ہے تو جس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے اور اب ہم یہاں پہنا اس کے کچھ جو رف شارٹ ہے وہ ختم کریں گے اب رف شارٹ ختم کرنے کے لیے بیل فارض میں یہاں سے ویڈیو پلے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فوٹیج یہاں سے شروع ہو اس کا آسان طریقہ تو ہے کہ سی سے کٹ ہو جائے گا میں ایک دفعہ پھر اس کو انڈو کرتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ بڑا کرنے کے میں نے بتا چکا ہوں کے کنٹرول اور جو میڈل ماؤس بٹن ہے سکرول ویل ہوتا ہے اس کو نیچے کی جانب کریں گے تو یہ ٹائم لائن بڑی ہوگی اور اگر آپ ایسے اس کو اوپر کی جانب کریں گے تو یہ ٹائم لائن چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی تو میں اس کو یہاں تک رکھ کے اب میں اس کے چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے آئے اور یہ پیچھے والا حصہ کٹ ہو جائے تو اس کے لیے کی بورڈ سے آسان طریقہ ہے کہ سی پریس کریں گے تو یہ آپ کو دو کلیپ بنا دے گا یعنی جہاں پر یہ سلائڈر تھا اسی جگہ پر اس نے ایک کٹ لگا دیا اب یہ ایک کلیپ ہمارے پاس یہ الگ بن چکا ہے اور یہ والا الگ بن چکا ہے اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اور اگر آپ یہاں سے بھی کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلیپ یہاں تک رہے تو آپ سی پریس کریں اور آگے والا حصہ آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ اب یہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں میں چاہتا ہوں جی کہ میں یعنی پہلے ہم نے جب کٹ لگایا تھا کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا لیکن اگر آپ کی بورڈ سے این اور ایم پریس کریں یعنی یہاں پر آپ کو یہ والا حصہ نہیں چاہیے تو آپ نے صرف این پریس کرنے اور این پریس کرنے سے جو پیچھے والا جتنا حصہ تھا وہ سارا کا سارا ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تک آپ کا آئے کلپ اور اس سے اگلا حصہ وہ کٹ ہو جائے تو آپ نے یہاں سے این پریس کرنا ہے این پریس کرنے سے اسے آگے والا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا جیسے یہاں پر آپ ہے یعنی اس سلائیڈر سے اگر آپ نے اس سلائیڈر سے اگر آپ نے یہاں تک کوئی حصہ کٹ کرنا ہے تو آپ نے این پریس کرنا ہے اور اگر پیچھے سے کٹ کرنا ہے تو آپ نے N پریس کرنا ہے تو اب میں نے آگے سے کٹ کرنا ہے تو میں نے M پریس کر دیا اچھا M پریس کرنے سے کیا ہوا کہ وہ حصہ کٹ ہو گیا اسی طرح ہم تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتے ہیں یہاں پڑھ یہ کیمرہ بہت زیادہ شیک ہو رہا ہے تو اس کو میں ٹیلیٹی کر دیتا ہوں اور یہاں سے کچھ بہتر ہوا ہے تو میں یہاں سے N پریس کر دیتا ہوں N پریس کیا اور میں تھوڑا سا آگے چلا گیا اور یہاں سے بھی بہت زیادہ شیک ہے اور اس کو میں ٹیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں کہاں سے یہ کچھ سٹیبل ہوا ہے یہاں سے تقریباً یہ ٹھیک ہو چکا ہے جی این پریس کیا میں نے اور اب اس سے آگے میں حصہ دیکھتا ہوں کہ اور یہاں تک میں نے ایم کر دیا چھا آپ دیکھیں تو اس طریقے کے ساتھ ہم ایسے کرتے جائیں این اور ایم تو یہ کافی چھوٹے چھوٹے کلپس بن گئے ہیں یہ میں جلدی جلدی کر رہا ہوں یہاں سے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے اب یہ ٹائم لائن پہ جتنے کلپ تھے یہ چھوٹے چھوٹے ہونا شروع ہو گئے ہیں اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری کلپ میں یہ اکٹھے ہو جائیں یعنی جو گیپس ہیں ان کا آٹومیٹک ختم ہو جائے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ ڈیلیٹ گیپ اس پہ کلک کر دیں یعنی ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ گیپ کرنا ہے تو یہ دیکھئے وہ جو آگے والی جتنے بھی حصہ تھا وہ سارے کے سارے پیچھے آگے ہیں اور ان کے درمیان جتنا ان دو کلپ کے درمیان جتنا بھی گیپ تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو اس طریقے کے ساتھ ہم چاہے تو ہم ایسے باری باری یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ڈیلیٹ گیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس سے آگے جتنے بھی کلپ ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ نے کٹ کی ہوئے ہیں تو ان کو آپ ایسے سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے بیک سپیس دبا دیں تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی کلپس ہوں گے وہ سارے آٹومیٹکلی پہلے کلپس کے ساتھ جڑ جائیں گے یعنی پہلے کلپس کے جو کلپ ہوگا اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اچھا آپ نے یہ والا جو ہے ایونٹو سنیپ اس کو آپ نے لازمی چیک رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ جیسے ہی آپ یا میں نے ابھی اس کو آف کیا ہوا ہے لیکن میں اس کو آن کرتا ہوں اور جیسے ہی مجھے کوئی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر یہ کلپ الگ ہوا ہے اور جیسے یہ میں اب مجھے پتا چل گیا یا اب جب پریکٹس کریں گے اسی ٹائم آپ کو پتا چلے جائے گا آپ کو ایک تھوڑا سا آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یہاں پر کلپ سٹارٹ ہو رہا ہے یا اینڈ ہو رہا ہے اس طرح ہی میں یہاں پر اگر ایک کٹ لگاتا ہوں تو جہاں پر جیسے ہی میرا سلائٹر پہنچتا ہے یہ والا دہگا سا جو پہنچتا ہے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں جیسے ہی پہنچے گی مجھے ایک دم وہاں پر پتا چل جائے گا ایک اس کو آپ نے لازمی آیا کرنا ہے اچھا ایک موڈ تو یہ ہو گیا جی یہ والا اس کو میں انڈو کرتا ہوں اچھا اب ہم اس میں کلاس کتنی طہر کی ہو گئے چھ میل کی اچھا یہ بھی ہم نے اس کو جو ریپل موڈ ہے اس کو آف کیا ہوا ہے لیکن اب ہم ریپل موڈ کو آن کرتے ہیں تو ریپل موڈ کو آن کرنے سے کیا ہوگا کہ پہلے جب دیکھئے جب میں ایم پریس کرتا تھا تو ایٹومیٹکلی یہاں پر ایک گیپ بن جاتا تھا جیسے میں ایک دفعہ پھر کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ گیپ بن گیا اگلے کلپ کے اس کلپ میں اور اس کلپ کے درمیان لیکن جب میں اس کو آن کرتا ہوں آن کر کے اب میں ایم پریس کرتا ہوں تو ایم پریس کیا وہ حصہ کٹ ہو گیا لیکن جو سے آگے جتنے بھی کلپ تھے وہ آٹومیٹکلی پیچھے جھوڑ گئے اس طریقے کے ساتھ میں یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کٹ ہو جائے اور میں اس کو ایم پریس کرتا ہوں یعنی یہ والا حصہ یہاں تک میں اس کو کٹ کرتا ہوں تو میں جیسی ایم پریس کرتا ہوں تو ایم پریس کرنے سے یہ ہوا کہ اس کے درمیان میں گیپ نہیں آیا پہلے ہمارا گیپ آ رہا تھا اس کو ڈیلیٹ گیپ کیا پھر اس کے بعد آ رہا تھا جی کہ جب آپ نے یہ موڈ آن کر لیا تو آٹومیٹکلی وہ پیچھے والے کلپ جتنے بھی تھے ان کو اٹھا کے آگے لے آتا تھا اس طرح اس طریقے کے ساتھ یہ آپ آن کر لیں جب آپ نے صرف کٹنگ کرنی ہو اور اگر کٹنگ کے دوران اگر آپ نے غلطی سے کوئی حصہ کٹ کر دیا ہے مثال کے طور پر یہ والا حصہ دیکھئے ٹھیک تھا لیکن آپ نے کٹ کر دیا اور رپل موڈ آن بھی آئے تو آپ اسی کلپ پر ایسے آئیں اور ایسے آنے کے بعد آپ نے صرف اس کو ڈریک کر کے ماؤس کا جو پوائنٹر ہوتا ہے میں اس کو تھوڑا زوم کر کے دوبارہ ایک دفعہ کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے ان کر دیتا ہوں اور اچھا یہاں سے لیکن وہ مجھے حصہ چاہیے تھا اگر میں اس پر ڈبل کلک کروں لیکن اس کے لیے مجھے پہلے یہ دوسرا موڈ سیلیک کرنا پڑے گا ڈوال موڈ پہ میں آتا ہوں ڈوال موڈ پہ آنے کے بعد میں پہلے اپنے آپ کو ادھر رکھتا ہوں اور اب میں کلک کرتا ہوں جی یہ اچھا یہ میں نے کلک کیا تو اب یہ مجھے یہاں پہ ڈسپلی میں بتا رہا ہے کہ اتنا حصہ آپ کا جو ٹائم لائن پر ہے لیکن یہ والا جو حصہ ہے یہ والا یہ بھی ٹائم لائن پر نہیں ہے تو میں کیوں ہے اپنا ماؤس پونٹری جو ہے بلکل اس کے ساتھ لے کر آتا ہوں اور یہ دیکھئے ماؤس کا نشان بھی تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ایرو بنا ہوا ہے لیکن جیسے ادھر آتا ہے تو اس کا نشان تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں رائٹ ٹو لیفٹ یعنی سجے سے کھبے میں اس کو ٹرگر کلک کرتا ہوں اب میں سی کو ڈبل کلک کرتا ہوں پہلی دیکھئے یہاں پر بتا رہا تھا اتنا حصہ بھئی آپ کا ٹائم لائن پر ہے کیونکہ ہم نے کٹ کر دیا تھا اور اس سے پچھلے والا جتنا بھی تھا یہ والا حصہ یہ ٹائم لائن سے کٹ ہوا تھا اب میں سی کو ڈبل کلک کرتا ہوں ایک دفعہ تو ڈبل کلک کرنے سے یہ مجھے پورا بتا رہا ہے کہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تا حصہ وہ ٹائم لائن میں موجود ہے اور اس طریقے کے ساتھ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ماؤس کی مدد سے ایم کا بٹن دپائے بغیر ہی میں یہاں سے میں یہاں تک اس کو کٹ کروں تو میں کیوئے اپنا ماؤس پوائنٹر یہاں پر جو یہ والا جس کا آخری پوائنٹر اس کے پاس لے کر آنگا اور اس کو ایسے کھینچ کر پیچھے کی جانب لے آنگا اب میں اس پر ڈبل کلک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو صرف اتنا حصہ ہے یہ والا ٹائم لائن پر ہے اور یہ والا جو حصہ یہ ٹائم لائن پر موجود نہیں ہے اور یہ ہم نے سیکھ لیا کہ ریپل موٹ آن کرنے کا فائدہ اور آف کرنے کا فائدہ ڈیلیٹ کیاپ وہ کیسے ہوتا ہے اور ہم کی ووٹس کی مجھے سے کیسے رف شاٹ وہ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر ڈیلیٹ کیاپ بھی ختم کرنے کا طریقہ یعنی یہ دو موٹ ہم نے سیکھ لی ہیں اور یہ ہمارے آگے کافی کام آنے والے ہیں